اسلام علیکم جی بے ہوت جیہ خان اور آپ دیکھیں میرے چینل جیہ ورلڈ آج ہم آئیں جی شملہ پہاڑی پہ اور یہاں پہ بچے بہت انجوائی کر رہے ہیں جی تو ویورز لاس ویڈیو میں آپ کو لے کے کی تھی ہر نوئی پھر ہم لوگ آگے شملہ پہاڑی پہ شملہ پہاڑی کے لئے یہ رستہ جو ہے ابتباد میں سے ہو کے گزر کے جاتا ہے تو ہم لوگوں نے تھوڑا بہت ابتباد کا جو ہے وہ ویڈیو شوٹ کی اس کے بعد یہ شملہ پہاڑی کی انٹرس ہے یہاں پہ ہم لوگ کار پارکنگ کے لئے جا رہے تھے ایک کار پارکنگ نیچے ایک کار پارکنگ اوپر ہے تو وہاں پہ ہم لوگوں نے اوپر پہلی کار پارکنگ میں کار پارک کی اور اس کے بعد ہم لوگ جا رہے ہیں اوپر کی طرف تو یہاں پہ بھی 50 چارج کیا گیا ہے کار پارک کا اور انٹرس جو تھی پارک کے اندر جانے کی یعنی شملہ پہاڑی پہ جانے کی وہ پر پرسنٹین تھی تو اس کے بعد یہاں سے یہ ٹریک اوپر جا رہا ہے جہاں سے سیڑھیوں اور سائٹ پر ٹریک بنا ہوئے ہیں تو ایسی لی آپ لوگ اوپر جا سکتے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے لوگوں نے بہت اچھا ڈویلپ کر دیا یہ نیچے کیفیٹیرگیاں بنایا ہوئے ہیں یہاں پہ آپ آرام سے بیٹھ کے اپنا چائے پانی کر سکتے ہیں تو بہت ہی اچھا بنا ہوئے ہیں اب تو مزہ آ جاتا ہے میں سوات کی تھی اور سوات کی ہوتل اس طرح کے بنے ہوئے تھے سوات میں ایسے پارک بنے ہوئے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ میں جاؤں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں سے ہم لوگ اوپر گئے اور شملہ پہاڑے پہ جگہ جگہ پہ آپ کو ٹریکس ملیں گے کسی قسم کا کوئی دکت نہیں ہوتی چلنے میں کسی قسم جو سیڑھیوں سے چڑھ سکتے ہیں سیڑھوں سے چڑھیں جو ٹریکس پہ چل سکتے ہیں ٹریکس سے جائیں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں تھا اور بہت آسانی سے ہم لوگ گھوم کے نکل آئے اور مزہ بھی آئے اور تھکے بھی بالکل بھی نہیں پہلے جو تھا یہ دیکھیں بہت نیچے سے ہم لوگ اوپر آئے ہیں یہ اوپر ریو تھا آپ کو میں نے اوپر سے دکھایا ہے اس کے بعد یہ ٹریک آگے جا کہ ہم لوگ ڈیفرنٹ ٹریکس بن جاتے ہیں جس سائٹ پہ آپ لوگ جانا چاہیں جا سکتے ہیں جگہ جگہ پہ ٹیبل چیرز اویلیبل تھیں آپ لوگ بیٹھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کی اور آرام سے بیٹھ کے جو انوائرمنٹ انجائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کسی قسم کا کوئی ریسٹریکشنز نہیں تھی کسی قسم کا کوئی چارج نہیں تھا کسی جھولے پہ چارج نہیں تھا کسی بھی جگہ پہ بیٹھنے اٹھنے کا کوئی کسی قسم کے کوئی ٹکٹ کوئی پیسے کچھ نہیں تھے گولے گھنڈے والا بھائیہ تھا اس کے بعد پاپڑی والا بھائیہ تھا کیمول رائیڈ اویلیبل تھی جھولے تھے جھولوں پہ کسی جھولے پہ کوئی ایک ٹکٹ بھی چارج نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا آرام سے بچوں کو چھوڑ سکتے تھے اور بچے انجائے کر سکتے تھے اپنے جھولے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے بچوں کو تھوڑا بہت جھولے جھولائے اور یہ تھا ہر چیز وہاں پہ مطبیئے تھے پھیری والے جو گوم رہے تھے ان کے پاس چیزیں تھیں آپ لوگ بچوں کو لے کے دینا چاہیں صحیح ہے بچوں کے حساب سے لے کے جائیں تو بڑا اچھا تھا بہت اور بڑوں کے حساب سے بھی بہت اچھا تھا اوپر گئے تو بڑا سکتے تھے بہت اچھا تھے بہت اچھا تھے بہت اچھا تھے موسیقی موسیقی جی تو پتھان بھائیوں نے اپنا شگل میلہ آن کیا ہوا تھا تو میں نے سوجائے پھوڑا سی ویڈیو ان کی بھی شیوٹ کر لی جائے کیوں نہ یہ بھی ایک ہو جائے کا شگل میلہ ہماری ویڈیو میں بھی تو یہ میرا کیمری کو پر ہاتھ لگیا تھا اور اس وقت سے بلا رو گیا تھا اور مجھے شیوٹ میں کرتی رہی مجھے سمجھ نہیں آئے لیکن جگہ بہت پیاری تھی تو میں نے ایڈیٹ کر دی اس میں یہ ویڈیو کلپ بھی اس کے بعد ہم یہاں سے نیچے جا رہے ہیں کیونکہ نیچے والی سائٹ پہ آپ جاتے جائیں تو بلکل خموش والی ایریا میں آپ پہنچ جائیں گے جہاں پہ کوئی شہر شرابہ کسی قسم کا کوئی نہیں تھا اور یہ والی وہ جگہ تھی یہاں پہ ہم لوگ نیچے والی ٹریک پہ آگے اور یہاں سے ویو بہت اچھا تھا یہاں پہ سامنے والے سارے گاؤں اور جو پہاڑ تھے وہ نظر آ رہے تھے اور اپتاباد سائٹ پہ آگے یا اپتاباد سے اوپر والی سائٹ پہ آپ منسیرہ آگے بالا کوٹ کسی جگہ پہ جلے جائیں تو آپ کو یہ چیڑ کا جو درخت ہے وہ بہت زیادہ ملے گا یہاں پہ بہت زیادہ کامیاب ہے ماشاء اللہ سے اور اس وجہ سے جو ہے وہ اپنی لینڈ سلائڈنگ بھی بہت کام ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹریکس بنے ہوتے ہیں صفائی کا بہت عالی انتظام تھا کسی جگہ پہ کوئی کسی قسم کا گند نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں ٹریکس اپنی آنکھوں سے بلکل صاف ستھرے تھے پتے وغیرہ ج جو بعد میں صفائی کے بعد بھی گرتے رہتے ہیں تو وہ تو تھوڑے بہت تھے لیکن وہ بھی بہت کام تھے یہ دیکھنے بلکل نیٹ انڈ کلین تھا تو میرے حساب سے تو بہت آؤٹسرنگ جگہ ہے آپ لوگ ضرور جائیں فیملیز کو لے کے جائیں اپنی بچوں کو لے کے جائیں آپ سکون کریں خود ریلیکس ہوں یہ کیا ہے اپنے بعد پہنچیں آپ تقریبا پندرہ بیس منٹ کے بعد آپ شملہ پاڑے پہ بہنچ جائیں گے گھر سے آپ اپنا لے کے جائیں پکا پکایا ہوئے لے کے جائیں وہاں پہ جائیں پیٹھیں انجوائے کریں فیملیز کو لے کے جائیں بچوں کو لے کے جائیں بہت اچھا لگتا ہے بچوں کے لیے بھی شغل میلہ ہو جاتا ہے یہاں پہ مائن جھولہ لے رہی تھی تو انہابیہ کو جھولہ وہ جھولے پہ اکیلی نہیں بیٹھ سکتی اس لیے میں اس کے ساتھ بیٹھ ہی تو اس کو میں جھولہ دے رہی تھی لیکن میں خود بھی بیٹھ جاتی ہوں مجھ اچھا لگتے ہیں بچپن کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں یہاں سے ہم واپسی پہ آئی یہ اپٹی بات بلکل قدموں میں ملے گا اس کے بعد میں بچوں کو لے کے گئی جناب لیڈی گارٹم وہ نیکس فیڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے گی یہ تھوڑی بہت سلیڈن سلائڈنگ ہوئی تھی تو وہ شوٹ کر لی تب ترک رکھئے کہ اپنا دیر سارا خیال اللہ حافظ